موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویزق اللہ للملائکہ تسجدو لآدم ما فسجدو اللہ ابلیس ابا واستقبر وکان من الكافرین صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسولہ النبی کریم اِنَ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَبُوا يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اِنَ اللَّهَ وَسَلِيهِ وَمَلَانَا مُحْمَدِهِ وَعَلَى آلِ سَلِّدِهِ وَمَلَانَا مُحْمَدِهِ صَلَاةً تَعْلِمَةً مَقْبُولَةً تُعْدِّي بِهَا عَلْنَا حَقَّبُ الْعَزِيمُ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سِلِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حُبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّي حُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَا شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحْمِينَ يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاسِدَنَا وَغْفِرْ لَنَا مَامَدَا يَا وَاسِحَ الْكَرْمِينَ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ أَلُوْظُ بِهِ سِغَاكَ عِندَ حُلُولِ الحادثِ الْعَمَمِينَ وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ حِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِينَ جَا عَدْلِ لَعْوَةِ الْأَشْجَالُ سَاجِدَةً تَمْشِئِ إِلَيْهِ عَلَى سَاقٍ بِلَا قَدَمِينَ بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ كَشَفَتْ دُجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ حِسَالِهِ سَلُّوْا عَلَيْهِ وَعَالِهِ مَوْلَا جَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْلِ الْخَلْقِ كُلِّ حِبِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي رَحْمَ الْغَبْلَةً مِنْ لِسَالِي يَفْقَرُ قَوْلِ بَعْدَسْ حَمْد وَسَلَاةً مَوْزَرْ سَامِعِينَ خَالِقِ كَائِنَاتِ جِلَّ جِلَالُ وَبُوْقِ دربارِ عَلِي شَانِ مِنْ یہ دعا ہے کہ وہ قلمِ حق کو زبان تجاری فرمائے ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیق فرمائے قرین فروردگار مضبوط ایمان مضبوط عقیدہ نصیق فرمائے رکھیں آیتِ قریمہ آپ حضرات کے سامنے تلوغت کرنے کا شر فاصل ہوا ہے اس کا ترجمہ سمات فرمائیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْلِدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا اِمْلِيسِ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے فرشتوں کو یہ فرمایا کہ آدم کو سجد کرو تو سب نے سجد کیا مَا سِوَا شَيْطَانُ کے اَبَا وَسْتَقْبَرَا وَعَقَانَ مِرَلْكَافِرِينَ اس نے ارکار کیا اور تقبر کیا اور کافروں سے ہو گیا یہ ترجمہ ہے آیتِ قریمہ کا شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر گیا ہے یہ سجدہ کا حکم ارشان فرمایا خالق کے قائلات جللہ شاہ لہو نے سب فرشتوں کو اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ حقیقتاً سجدہ خالقِ غینات جللہ شاہ لہو کو تھا اور حضرتِ آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا ہے جس طرح کہ ہم سجدہ خالقِ غینات کو کرتے ہیں لیکن ہمارا تو رخ ہے وہ قبلہ شیئر کی طرف ہوتا ہے اسی طرح یہ سجدہ اصل میں تو اللہ جللہ جلالہو کو تھا لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی طرف موہ کرتے سجدہ کرنا تھا ایک یہ صورتیں ہیں اور دوسری یہ ہے کہ یہ سجدہ ہی آدم علیہ السلام کو تھا تعظیم والا سجدہ عبادت والا سجدہ صرف اور صرف رب العالمین جللہ شاد میں ہو یہ تعظیم والا سجدہ تھا اور یہ صرف کا شریعتوں میں بھی جاری رہا جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب وہاں پہنچے تو ان سب نے سجدہ کیا تھا وہ سجدہ بھی تعظیم والا تھا البتہ شریعتِ مصطفیٰ میں تعظیم والا سجدہ بھی منا ہو یہ روایت درج فرمائی ہے علامہ اسم الحقی نے کہ حضرتِ سلمان نے نبی کریم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے امنا فرما دیا اور ارشاد فرمایا لَا جَمْبَغِين لِمَخْلُوقِن اَن يَسْجُدَ لِعَحَدٍ اِلَّا لِلَّا تعالَى وَلَوْ عَمَرْتُ عَحَدًا اَن يَسْجُدَ لِعَحَدٍ لَا عَمَرْتُ الْمَرْتَ اَنْ تَسْجُدَ لِظُنْ جِهَا رسولِ بَاقْ صلللللہ تعالی عَلَيْهِ اللَّم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تعظیم والا سجدہ بھی مخلوق کو کرنا یہ جائز نہیں ہے اور یہ کسی بھی مخلوق کے فرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری مخلوق کو سجدہ کرے ساری مخلوق صرف اللہ تعالی جلل شاہر کو سجدہ کرے ہاں اگر سجدے کی میں اجازت دیتا تو میں عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے تاثیر بھی لیکن شریعت مستبعہ میں سجدے کی تعظیم والے سجدے کی مطلقاً اجازت آئی ہے تو وہ جو فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو وہ تعظیم والا سجدہ تھا سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر ہو گیا ارشاد فرمایا یہاں مفسرین نے کہ اس میں اس سجدہ تعظیمی میں حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان کو ظاہر فرمانا تھا خالق میں قائدہ ہے کہ میرے آدم کی بڑی موجی شان ہے یہ خلیفہ ہے اور ان کا یہ مقام ہے کہ سارے فرشتے ان کو سجدہ کریں اور اس میں کہ فرشتوں نے سنٹر کیا ابلیس نے نہ کیا تو اس میں بھی بنین اور انسان کے لیے ایک بہت بڑی حکمت کا پہنو نکل آیا اور بہت بڑا سبق بنین اور انسان کے لیے سامنے آ گیا کہ جب خالق قائنات جلدہ شان ہو کا حکم ہو جائے تو اس کے اوپر تم عمل کرو فرشتوں نے عمل کیا سجدہ کیا تو وہ رحمت کے مستحق ہو گئے اللہ تعالی جلدہ شان ہو کی رحمتیں ان کو رسیب ہو گئیں ابلیس نے ایکار کیا اور لانت تصداوار شہر لہذا اس میں یہ ایک سبق ہے اور عبرت ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ دوسروں سے عبرت حاصل کرو خود دوسروں کے لیے عبرت نبض دوسروں سے عبرت حاصل کرو تو یہاں بنین اور انسان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق آگیا سامنے کہ تم فرشتوں کی نقل اتارو اور فرشتوں کے پیچھے چلو نقل شیطان کے پیچھے چلو اشارت فرمایا علامہ اسماعیل حقی نے کہ سب فرشتوں نے سیدہ کر دیا لیکن ابلیس نے نہ کیا عادت آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ نہ ہوا بلکہ پیٹ پھیر دی پشت کا دیا فرشتے سجدے میں رہے ایک قول کے مطابق فرماتے ہیں علامہ اسماعیل حقی کہ ایک سو سال فرشتے سجدے میں رہے یا گونہ نے سارو اٹھایا سجدے سے تو دیکھا ابلیس اسی طرح کڑا اسے کوئی عدامت نہیں ہوئی کوئی شرمندگی نہیں ہوئی اور اس نے کوئی ارادہ نہیں کیا کہ میں بھی فرشتوں کے ساتھ سجدے میں شریک ہو جاؤں جب فرشتوں نے دیکھا ابلیس کو کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تو فرشتے دوبارہ سجدے میں چلے گئے اللہ پاک جلدہ شان رہو کا شکر ادا کرنے کے لئے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا ہاں میں کیا ہے تو یہ سورت حال دیکھ کر دوبارہ سجدے میں فرشتے چلے گئے تو اس میں فرشتوں کے لئے ایک بہت بڑی عظمت ہے اور فرشتوں کی ایک بہت بڑی خوبی ہے جو سامنے آئی کہ انہوں نے آجزی کو اختیار کیا اور اللہ جلدہ شان رہو کے جو حکم ہے اس کا احترام کیا اور اس کی تعظیم کی اب یہ ابلیس کے زیر میں بات نہ آئی کہ میں نے تو اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے اللہ جلدہ شان رہو نے کیا ہے شاہر نے فرما ہے تو وہ اپنے دماغ کے ساتھ کچھ سوچنے لگا کہ میں بہتر ہوں اور اس کے اندر ایک تقبر آ گیا حضرت آدم علیہ السلام کی جو تعظیم ہے اور جو عزت ہے وہ اس کے دماغ میں نہ آئی اور اللہ تعالی جلدہ شان رہو کے حکم کی جو تعظیم ہے وہ بھی اس کے دماغ میں آئی اس طرح وہ راندہ درگاہ ہوا اور فرشتوں کو یہ قربتیں نصیب ہوئیں اللہ پاک جلدہ شان رہو نے یہ سعادت ان کے نصیب میں رکھی محضرت سامین اکرام تعظیم عزت احترام یہ اسلام کا آپ سمجھو کہ بنیادی رکن ہے تازیم تقریم عدب عزت جب یہ ذہن سے نکل جائے تازیم کا پہلو عزت کا پہلو تقریم کا پہلو تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا امام فقر الدین رازی نے اس مقام پہ لکھا ہے کہ شیطان کی ایملیس کی فرشتوں کے ساتھ بات چیز ہوئی مقانوہ ہوا جس میں یہ ہے کہ فرشتے اس سے پوچھ رہے کہ توری سجدہ کیوں نہیں کیا اور یہ اپنے درائل دے رہا ہے امام فقر الدین رازی نے اس کو کچھ ذکر فرمایا ہے تو اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تو ایملیس نے فرشتوں نے جب پوچھا تو ایملیس نے کہا انی اُسَلِمُ اَنَّ لِي اِلَحَنْ وَوَا خَالِقِي وَمُوجِدِي میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرا معبود ہے میرا خالق ہے میرا موجد ہے یہ بالکل میں تسلیم کرتا ہوں ساری مغلوب کو پیدا کرنے والا ہے لیکن اللہ کی حکمتوں کے اُنپر مجھے کچھ نعوذ باللہ اس نے کہا کہ اعتراضات ہیں جس کی وجہ سے میں نے سجدہ نہیں کیا ایسے مجھے پتا ہے کہ وہ خالق ہیں پیدا کرنے والا ہیں لیکن میرے دماغ میں کچھ اعتراضات ہیں اس لئے میں نے سجدہ نہیں کیا اب وہ یہاں پہ کچھ ذکر کرتے ہیں امام فخر دیر راضی سب سے پہلے یہ وہ کہتا ہے کہ مَا الْحِکْمَةُ فِي الْخَلْقِي لَا سِيَ مَا اِمْكَانَ عَالِمًا اَنَّ الْقَافِرَ لَا يَسْتَوْجُبُ مِنْدَ خَلْقِي الْعَالَامِ کہ مخلوق کو پیدا کرنے کی حکمت ہی کیا ہے خاص طور پہ جب وہ جانتا ہے کہ جو کافر ہیں وہ اس کی بات نہیں مانے گی تو شیطان قبلیس کہتا ہے کہ میرے ذر میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا ہی کیوں کیا ہے جبکہ اسے پیدا ہے کہ کافر لوگ اس کی حکامات کو نہیں اٹھائیں گے ایک تو یہ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مَنْ فَآیَتُ فِي الْتَقْلِیفِ مَا عَنَّهُ لَا يَعُودُ بِنُو دُرٌ وَلَا نَفٌ وَقُلْ لُمَا يَعُودُ إِلَى الْمُكَلَّفِينَ فَوَقَادِرُ لَا تَخْصِيلِهِ لَهُمْ بِنْ غَيْرِ وَاسِطَةِ التَّقْلِیفِ کہ اگر مخلوق کو پیدا کر ہی دیا ہے تو پھر احکامات کا پابند کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ اس سے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ لفا نہیں ہے کوئی گاٹا نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اور مُقَلَّف کیا مخلوق کو احکامات کا پابند کیا اس کا کیا فائدہ ہے پیدا کرنی ہی تھی تو پھر آگے احکامات کا پابند کیوں کیا حالانکہ جو کچھ وہ مخلوق کو دینا چاہتا ہے تو احکامات کا پابند کیے بغیر میں دے سکتا ہے تو یہ اس نے کیوں کیا لاؤزم اللہ یہ بلیس کہتا ہے اور پھر میں صرف اس کا بڑا سا پینٹ کرتا ہوں دال کے مرد تھوڑا لگے تیسرے نمبر پہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے تو اس نے اپنی معرفت عطا کی اور میں نے اس کی عبادت کی میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب اس نے مجھے اپنی معرفت عطا کی اور میں نے اس کی عبادت کی پھر مجھے یہ کیوں کہا کہ میں آدم کو سجدہ کروں تو میں تو اس کو سجدہ کر رہا تھا تو یہی میرے لیے تابیدہ پھر آدم کے سامنے مجھے جو ہے جھکایا تو یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی ابلیس کہتا ہے ناؤزم اللہ پھر کہتا ہے کہ میں نے نافرمانی کری دی تھی کہ میں سجدہ نہیں کرتا تو میں نے جب نافرمانی کر دی سجدہ نہیں کیا تو پھر میرے اُم پر لعنت کیوں بھیجی اور مجھے سزا کا سزاوار کیوں کھر آیا اس میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ کسی اور کا فائدہ ہے پھر مجھے لانتی پر آگ دی ہے اور مجھے سزا کا جو ہے وہ مستحب کھر آیا یہ بھی عجیب بات کی اور کہتا ہے کہ اس میں میرا بڑا نقصان ہے اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے یا کیا فائدہ ہے ناؤزم اللہ یہ کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں نے جو کام کیا آدم علیہ السلام کے وہ تعلق یہ اقلی باتیں کر رہے ہیں کہ جب شریعت کا لحاظ ہوتا ہے خادق کائنات دلدہ شانہو کے اوپر ایمان ہوتا ہے تو پھر اپنے عقل کو نہیں استعمال کیے جاتے ہیں تو اس میں ہمارے لئے عبرتیں بڑے سبق ہیں تو کہتا ہے کہ یہ کام جو میں نے کیا آدم علیہ السلام کو میں نے وسوسہ دیا تو یہ مجھ کو جنت میں ہی داخل نہ کرتا نہ میں وہاں جاتا نہ میں وسوسہ ڈالتا اور نہ یہ ساہی داستان بنتا یہ سارا کیا ہوا اسی طرف بات کرتے کرتے کہتا ہے کہ میں نے وسوسہ بھی ڈال دیا اور میرے اوپر لانت بھی ہو گئی جنت سے مجھے نکالا گیا تو پھر آدم علیہ السلام کی اولاد کیوں پر مجھے کیوں وسوس کر دیا اور ان کو گمہ گمراہ کرنے کی طاقت مجھے کیوں دے دی تو ایک اماں جب یہ سارا معاملہ ہوا آدم علیہ السلام کے ساتھ تو پھر اس نے اس کی اولاد کیوں پر مجھے کیوں وسوس کر دیا اور میں نے جب مولت طلب کی تھی تو اس نے مجھے مولت دے نہیں رہی تھی ادھر ہی ختم کر دیتا مجھے پھر کیوں مولت دی اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ بات بھی پکی ہے کہ جہان اگر شر سے خالی ہو تو اچھا تھا پھر مجھے شر کے لیے رکھا تو جہان اگر شر سے خالی ہوتا تو اچھا تھا یہ مجھے اجرازات ہیں نام اللہ شیطان نے کہا اللہ تعالی جلدہ شانہوں نے فرشتوں کو جواب ادا فرمائے کہ فرشتوں نے پھر اس کے ساتھ بات کی اللہ تعالی فرماتا ہے یا ایمیلیس اِنَّ کَمَا عَرَفْتَ لِلَ ایمیلیس تُو نے مجھے پہچانا ہی نہیں ہے تُو نے مجھے نہیں پہچانا کیونکہ اگر تُو مجھ کو پہچان لیتا تو پھر تمہیں یہ پتہ ہوتا کہ تیرہ اعتراض میرے اوپر بن گئی تُو نے مجھے پہچانا ہی نہیں ہے اگر پہچان لیتا تو تیرہ اعتراض ہی نہ بنتا میرے اوپر کیونکہ میں تو خالق ہوں واجب الوجود ہوں میری سفات بھی کسی طرح ہیں میں تو کسی سے مشورہ دینے کا پاباند ہی نہیں ہوں اور نہ کسی سے اثر دینے کا پاباند ہوں میں تو خالق ہوں مالک ہوں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں تُو نے مجھے پہچانا ہی نہیں ہے اگر تُو نے پہچانا ہوتا تو میں تو اپنی مرضی کرتا ہوں اوش کے نہیں کام کرتا جب میں نے حکم ارشاد فرمایا تھا تو تُو نے سجدے میں گر گیا تُو سجدے میں نہیں گیا یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ تُو نے پہچانا ہی موزد سامینے کرام تو اس میں یہ جو معاملہ ہوا اور ابلیس نے تکبر کیا انکار کیا سجدے سے لانتی ہو گیا تو اس میں بنید اور انسان کے لیے امتِ مصطفیٰ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب سامنے اللہ تعالی جلل شادو کی آقامات آ جاتے ہیں تو پھر بلکل یہ نہ سوچیں کہ یہ حکم کیوں ہے اور یہ کیوں ہے آپ دیکھیں کہ معاشرے میں سے بہت ساری خرابیاں خود پر خود اٹھ جائیں فلاں اس طرح کیوں ہے اور میں اس طرح کیوں فلاں کی اولاد ہے میری اولاد نہیں فلاں کا حال یہ ہے میرا حال یہ کیوں ہے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جب اللہ تعالی جلل شادو ان کو بچیاں عطا کرتا ہے تو وہ اپنی بیوی پر نراز ہو جاتے ہیں بساؤ کار دیکھا ہے کہ وہ طلاق دے دیتے ہیں کہ ہم اور شادی کریں گے اور بساؤ کار اگلی جالی سے بھی بچین پیدا ہوتی اب وہ یہ اپنے دماغ کو استعمال کر رہا ہے کہ اس طرح کیوں وہ ہے حالانکہ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ خالق قائنات جلل جلال ہو جو چاہتا ہے کرتا ہے یہاں کسی کا تو بات ہی نہیں جلتا ہے تو بندہ مومن پا بند ہے خالق قائنات کے حکم کا اور بس یہ اتنا اتنا قیمتی اور اہم مسئلہ ہے کہ جب بندہ مومن کو یہ پتا چاہ جائے کہ کوئی حکمت سمجھے آئے جانا آئے میں نے اللہ تعالیٰ جللہ شاہنہوں کی حکم کے سامنے سر کو جھگانا ہے اور بات میں آپ کو ارز کروں گا کہ جس قدر بھی لوگ داریے بنے ہیں بے دین بنے ہیں یا بے مذہب بنے ہیں انہوں نے دین کے اندر اپنے عقل کو لائے اپنے دماغ کو لائے اور اس طرح پہ وہ دین کے کسی نہ کسی ذابطے جیوں پر اتناس کرنے والے ٹھہرے جب انہوں نے اپنے عقل کو استعمال کیا اور وہاں پہ اس قسم کی باتیں کی کہ یہ اس طرح کیوں ہے اور اس طرح کیوں نہیں جب اس چکر میں پڑے تو بہت زیادہ خرابیہ لازم آئی بعضوں نے تو خالق قائنات تو لعظم اللہ انکار کر دیا بعضوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے انکار کر دیا بعضوں نے صحابہ اکرام رضواللہ تعالی علیہ حجمعی کی شان کے انکار کر دیا بعضوں نے اہمہ مجدہ دین کی شان کے انکار کر دیا اگر آپ سوچیں اور دیکھیں ان کی صورت حال کو تو اس کے پیچھے ان کی عقل اور دماغ کی کروائیسہ ہی نظر آئے گا لیکن بندہ مومن جو ہے اس کی یہ شان نہیں ہے کہ ایسے معاملات میں وہ اپنے عقل کو لے آئے جو معاملات ہیں ہی اس کی عقل اور سمجھ سے بالا تھا تو اس مقام پہ ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ ایک ہے توحید تعظیم والی توحید بعض لوگوں کو توحید کو بردشاہ ہوتا ہے کہ اگر مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرو تو ان کی توحید خطرے میں پڑ جاتی ہے بہت زیادہ خطرے میں پڑ جاتی ہے تو اس مقام پہ فرمایا علماء نے کہ ایک ہے توحید تعظیم والی وہ فرشتوں والی اور ایک ہے تعظیم یہ کہ توحید یہ ابلیز والی ایک توحید تعظیم والی اور فرشتوں والی اور ایک توحید ابلیز والی یہ جو توحید ابلیز والی ہے جب بھی کوئی باری آتی ہے سازیم کی اور عزت کی وہاں ہی اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں شیخ ہو جائے گا فیدت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی توحید میں خلال پڑ جائے حالانکہ یہ مقام نہیں ہوتا کہ وہاں پہ اپنی عقل کو استعمال کیا جائے اپنے ذمہ کو استعمال کیا جائے بلکہ صرف اور صرف خالقِ کائنات جللہ شان رہو کے حکم کے سامنے اپنے سر کو خم کرنا ہوتا ہے موزد سامینِ کرام اس مقام پہ کہ یہ عنوان آگے چلتا رہے گا تو کچھ مزاعتیں ایسی تھی جو آپ کے لئے ضروری تھی اختصار کے ساتھ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دائرہ تعظیم سے نکلنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ خرامی علازم آئی آپ دیکھیں یہ ایک کتاب ہے تخویت الیمان اس کا یہ ایک حوالہ ہے ایک حدیث شریف درج کی گئی ہے اور اس حدیث کی کچھ وضاحت اس مصنف نے اپنی طرح سے کی ہے آپ دیکھو گے کہ کتنی بڑی دانلی ہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلام کو ارشاد فرمایا جب کبھی تُو میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو کیا تُو میری قبر کو سجدہ کرے گا یعنی آپ نے منع فرمایا تھا کہ انبیاء کی جو قبور ہیں ان کو سجدہ نہیں کیے جاتا سابقا عمتیں کچھ گمرا ہوئی ہیں تو اپنی عمت کو یہ ارشاد فرمایا کہ تم نے میری قبر کو سجدہ نہیں کرنا تو اپنے غلام سے پوچھ رہے کہ کیا تُو سجدہ کرے گا تو اب دیکھیں اس کی تفصیل میں ایک یہ جو تقلیت والی ایمان کا مصنف ہے وہ کیا لکھتا ہے خود کا خود اس کی تفصیل جو اپنی طرف سے تفصیل کر رہا ہے وہ یہ ہے یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں میں بھی ایک دن مر کے مٹی کے ساتھ ملنے والا ہوں یعنی یہ حدیث کا توجبہ ہو رہا ہے حالانکہ حدیث کا مبھوم یہ ہے کہ میرے غلام جانی تم نے میری قبر کو سجدہ نہیں کرنا تو اس کی تفصیل میں وہ مصنف لکھتا ہے نبی پاک علیہ السلام یہ فرما رہے کہ میں مر جاؤں گا نعوذہ باللہ اور مر کے مٹی میں مل جاؤں گا یہ خود اپنی طرح سے تفصیل بیان کر دیں آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قذب علیہ متحمدن فل یتبقا مقادہو من النا جو شخص جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ جو ہے نا میری طرف منصوب کرتا ہے تو اس کا ٹھکان جہنم ہے حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے اللہ کے نبی زندہ ہے سبی ان کو نہیں کھا سکتی وہ تو زندہ ہے لیکن اس تقبیت العیمان والے نے ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ تقبیت العیمان نہیں یہ تقبیت العیمان ہے تقبیت کمانا ہے ایمان کو طاقت دینے والی کتاب لیکن یہ طاقت دینے والی تو نہیں ہے یہ ہے تقبیت العیمان یہ ایمان کو بھوت کرنے والی جو نعوذب اللہ اس کو پڑے گا اور اس کے اوپر یقین رکھے گا تو اس کا ایمان تو بھوت ہو جائے گا کہ یہ ایسی باتیں ہٹھتا ہے حالانکہ انبیاء زندہ ہیں اور ان کا مقام اور مرتبہ بہت گرند و بالا ہے یہ تعظیم سے جو خالی لوگ ہیں ابلیسی توہین والے کو ہیں ان کی میں کچھ فکریں آپ کے سامنے ارنز کر رہا ہوں اللہ جللہ شانو ہمیں ایسی توہید سے بچائیں جس میں انبیاء کی تعظیم نہ ہو یہ ایک مقام ہے دوسرا مقام دیکھیں یہ بیان کرتے ہیں یہ بھی تقریت تقریت العیمان ہے جتنے پیغمبر آئے وہ اللہ کی طرف سے یہی حکم لائے ہیں کہ اللہ کو مانے اور اس کے سوا کسی کو نہ مانے ہر پیغمبر نے صرف یہ تعلیم لائی ہے کہ صرف اللہ کو مانو اور کسی کو نہ مانو انہیں کہ یہ کسی پیغمبر کی تعلیم نہیں کسی رسول کی تعلیم نہیں ہے اللہ کو بھی مانو اللہ کے رسولوں کو مانو فرشتوں کو مانو جنت کو مانو آخرت کو مانو جتنے بھی اقامات اسلام کے ہیں سب کو مانو نانشی ہے کہ ہر ایک کا مقام اپنا اپنا ہے یہ تو نہیں ہے کہ صرف اللہ کو مانو اور کسی کو نہ مانو اب ایک اور مقام یہ تعظیم سے جو خالی لوگ ہیں جن کی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر بہت بڑی تفریق پڑی ہے اگر ایسی باتوں کو اسلام کی تشریحات سے نکال دیا جائیں تو امت مسلمہ اکٹھی ہو سکتی اگر ایسی غلط باتیں نکال دیا جائیں تو امت مسلمہ وہ ایک مقام پہ اکٹھی ہو سکتی ہے اب یہ ایک فارسی وارت ہے لمبی چوڑی سرات مستقیم کتاب کا نام ہے میں ساری وارت یہاں اس مقام پہ سپیکر کے اندر اور یہ لائم چل رہا ہے میں ساری عبارت کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا جو غلیظ لفظ اس میں استعمال کیے گئے ہیں آپ کے سامنے وہ میں نہیں پڑ سکتا لیکن یہ کتاب ہے دوسرے لوگوں کی جو نبی پاک علیہ السلام کی شان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تعظیم مصطفیٰ کا عنوان جن کے پاس نہیں ہے جو توہید کے نام پہ گستاخیہ کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے امت مصطفیٰ ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی ہے یہ پکی بات ہے جن کی وجہ سے امت مصطفیٰ کے اندر یہ اتنی بڑی تقسیم ہوئی ہے اور اتنا بڑا انتشار اور افتراض ہوئے ہیں یہ ان لوگوں کی باتیں اور یہ ہمارے پاس موجود ہیں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کتابیں اصل موجود ہیں اب یہ کتاب ہے سیات مصطفیم اس کا میں بہت سا حصہ چھوڑ کے اور صرف ایک خلاسہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وقت کا بھی تقاعدہ یہی ہے یہ کہتا ہے کہ اپنی توجہ کو شیخ اور بڑے معظم لوگوں کی طرف خواہ حصالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوگا اپنی توجہ کو شیخ بزرگوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبزول کرنا نماز کے اندر نماز کے اندر اپنی توجہ کو شیخ کے طرف لگانا یعنی اپنا خیال شیخ کی طرف لے جانا اپنا خیال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جانا یہ بہت غلط ہے آگے لکھتا ہے میں نے کچھ لفظ چھوڑ دی اور مزید بھی چھوڑ رہا ہوں کہ میں ان کو بیان نہیں کھا سکتا جو اس میں لکھے کہ اپنی توجہ شیخ کی طرف کرنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یہ بددر ہے اس سے کہ وہ گائے یا گدے کا خیال کر لے بجاہ ذکر کرتا ہے آنگے کہ کیوں کہ جب گائے اور گدے کا خیال کرے گا تو اس کے دل میں تعظیم نہیں آئے گی اس کی نماز چھیک رہے گی اور جب اس کے دل میں کسی بزرگ کا خیال آ گیا یا رسول پاک کا خیال آ گیا تو اس کے دل میں تعظیم آ جائے گی یہ اللہ کی توحید کے خراب ہے اس کی نماز چھوڑ جائے بتلائیے ایسے لوگ جب دین کی وضاعت کریں گے اور دین کی تفسیر کریں گے اور مسائل بیان کریں گے اور لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ نماز میں تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا خیال نہیں کرنا ورنہ تو بھاری نماز پھول جائے گی تو اس مقام پہ امام احل سنت امام احمد رضا نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے بے وکوف لوگ ہیں یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے تو نماز مکمل ہوتی ہے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے یہ جب اللہ صلی اللہ محمد پڑھیں گے تو ان کو خیال نہیں آئے گا نبی پاک علیہ وسلم کا کس خیال سے یہ درود شریف پڑھیں گے السلام علیکہ ایوہ نبیوں جب پڑھیں گے تو بھئی کس خیال سے پڑھیں گے ان کو خیال نہیں آئے گا تو اس طرح ان کے فتحے کے مطابق تو پھر نماز کے اندر نہ درود شریف پڑھنا چاہیے نہ سلام پڑھنا چاہیے تاکہ خیال نہ جائے نعوذ باللہ یہاں اس مقام پہ احمد نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب خوش نصیب نمازی اس مقام پہ پہنچتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبیوں پہ تو وہ اپنے دل میں یہ یقین پکا کر لیں کہ پہلے میں نے سبحان ربی العظیم پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے اور سبحان ربی العالیٰ پڑھا ہے اللہ باک کے دربار میں حاضری دی ہے اب میری حاضری بارگاہ رسلتِ باب میں جانے والی سبحان اللہ عیمہ برماتے کہ وہ دل میں یہ بات پکی کر لیں اور نبی باک علیہ السلام کا جو تصفر ہے اس کو ذہن میں جمع لیں کہ میں بارگاہ رسلتِ باب میں سلام عرض کرنے والا ہوں میری کچھ نصیبی کہ اس بارگاہ سے میرے سلام کا جواب آئیں سبحان اللہ نارے تکتیم نارے رسالہ نارے تاکیم نارے حیدری یہ خوش نصیبی نمازی کی کہ وہ بارگاہ رسلتِ محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام عرض کر رہا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ میرا سلام بارگاہ رسلتِ محاب میں پہنچ رہا ہے اور وہاں سے جواب آرہا ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جب بھی میرا کوئی امتی مجھے سلام عرض کرتا ہے تو میرا راکھ مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اس کے سلام کو سن کر میں اس کا جواب دیتا آپ ایک اور عبارت سنیں یہ تحذیر و ناس ہے کتاب قاسم النطری یہ کیا لکھتا ہے اگر بالفرص بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خادمیتِ محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا یہ لکھتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو پھر بھی آپ کی خادمیت میں کچھ فرق نہیں آئے گا آنکہ نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیجین ہے اور آپ نے واضح ارشاد فرمایا لا نبی افادی برباد کوئی نبی نہیں ہے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا حضرت تیسہ علیہ السلام قرب قیامت تشریف نائیں گے تو وہ پہلے انبیاء میں سے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی جو ہے نا وہ امت کے ساتھ مل کر رہے گا تو یہاں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم رنویت میں فرق نہیں پڑتا یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دین کی تشریف اس انداز میں کی اور بہت سی باتیں ہیں میں نے ارز کیا کہ میں اپنی زبان پر ایک نبض نہیں لازنا ملی جو انہوں نے ان عبارات کی تشریف میں لکھئے ہیں یہ مزید عبارات ہیں اب ہماری ایک بات ہے کہ یہ جو عبارات ہیں یہ آج تک موجود ہیں اور بات یہ ہے اور بات یہ ہے کہ ان عبارات کی تشریفات بھی جاری ہیں اور ان کی وضاحتیں بھی جاری ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ان عبارات سے ان نظریات سے یہ لوگ دستبرداری کا ادار کرتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں اور ارد ہو جاتے ہیں تو پھر رکم اور ہوتا لیکن یہ لوگ تو گٹے ہوئے ہیں انہی عبارات کے اوپر انہی آخائد کے اوپر موزد صاحبہ میرے کرام نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم سے اگر توہیم کو فرق لگتا ہے تو یہ کیسا دین بنے گا پھر جبکہ خالقِ قائداء دلالشانو نے خود ارشاد فرمایا تعظیم کا تقریم کا عزت کا خود ارشاد فرمایا تو ہم تو اس میں بڑی سعادت سمجھتے ہیں اور خوش وقتی سمجھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم والے انوانات کو بیان کیا جائے تقریم اور عزت والے انوانات کو بیان کیا جائے عدب والے انوانات کو بیان کیا جائے اور ایسے انوانات کو بیان کیا جائے جن میں نبی پاک علیہ السلام کی شان جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے اور اللہ پاک جلال شانہو نے جو قلد وقام اور مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے اس حوالے سے ہم جب اپنا عقیدہ رکھیں گے اپنا نظریہ رکھیں گے تو یقینا پھر بارکہ رسالات محاب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خنوزات آئیں گے جو برکات آئیں گے اس سے ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے اللہ کریم جلال شانہو ہمیں عدد والی تعظیم والی توحید نصیب فرمائے خالق کائنات جلال شانہو ہمیں شیطان اور اس کے جتنے بھی حملے ہیں ان سے محفوظ و معمول رکھیں بہت خداوانا الحمدللہ